تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے لیکن اگر وہ بندہ یہ کہتا نہ پھرے کہ میں نے تو دعا مانگی ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو آور چینل دیورتی مین تو ویٹری بڑیز دوستو دعا کے بعد جلبازی نہ کریں دوستو ہم میں سے اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہم دعا تو مانگ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے لیکن پھر اینڈ میں ہم یہ کہتے پھر تھے کہ ہم نے تو اللہ سے یہ دعا کی لیکن اللہ نے ہماری دعا کو قبول ہی نہیں کیا تو دوستو یہ چیز نہیں کرنی ہے ہم کو دوستو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے لیکن اگر وہ بندہ یہ کہتا نہ پھرے کہ میں نے تو دعا مانگی ہے لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی جی ہاں دوستو وہ اللہ رب العزت جو ہم سے ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے وہ کیوں نہیں ہماری دعاوں قبول کرے گا وہ ضرور قبول کرے گا دوستو مایوسی کفر ہے دوستو اگر آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی مشکل میں یا کسی ازمائش میں ڈالا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں اور سبر سے کام لیں اور اس سے مانگتے رہیں اور ہم کبھی یہ نہیں کہیں کہ یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا کہ تُو نے ہی مجھے ساری تکلیفیں دیں تُو نے ہی مجھے اسمائش میں لنا بلکل بھی نہیں دوستو یہ مایوسی ہے ہمیں اللہ کی ہر رحمت پر اس کا شکر ادا کرنا چاہئے ایک حدیث میں آتا ہے کہ مایوسی کفر ہے تو دوستو ہمیں کبھی بھی اللہ رب العزت کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہئے ہمیشہ اس سے مانگتے رہنا چاہئے بے شک وہ دینے میں دیر ضرور کرتا ہے وہ دینے میں دیر اس لئے کرتا ہے وہ عزماتا ہے اپنے بندوں کو اس کا بندہ مشکلات میں کتنا اس کو یاد کرتا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اپنے اس دوست کو اجازت دیجئے اللہ حافظ